دوستو اور بھائیو کو قاسم بھائی کا سلام ہو جیسا کہ دوستو رات میں تو شکار کیا تھا اب پھر دوبارہ سے آئے اور وہی منگل کا دن ہے ابھی پانی اچھا لگا ہوا ہے رات میں تو مزا نہیں آیا دوستو پوری رات خواری کی کی ہے فلحال کھانے پینے کی بس تیاری کے ساتھ ہی کل کی فیچنگ کری ہے تو آج اچھی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے اور اقبال بھائی کے پاس آئے ہوئے تھوڑا سے چارے کی کمی پڑ گئی ہے پھر اپنی فیشنگ ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج چارے میں ہم کھڑی تو خیر ہم نکال لیں گے لینا تو نہیں ہے تو جوار پانی لگا ہوا ہے اور صرف ہم جھنگا لیں گے اور بوئی لیں گے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں دو دریہ پر سوفے والی پر ٹھیک ہے جی جیسا کہ دوستو ابھی عمران کے ہٹل پر آئے ہوئے بھائی اور ماشاءاللہ پانی کی لوکیشن بہت اچھی ہے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا ہوں دکھاتا ہوں میں ابھی اور پتھر بھی دیکھ سکتے ہو خالی ہے اور پانی کا ابھی پلٹا نہیں لگا ہے ابھی ٹیم میں بتاتا ہوں دیکھ کر کیا ٹیم ہو رہا ہے اور اپنی تیاری کر رہے ہیں پتھر پر جانے کی ابھی کپڑے چینج کر کر ہم جائیں گے پتھر پر آج دیکھتے ہیں بھائی کیا فیشنگ ہے دیکھیں گے دن میں مچھی لگے گا تو اپنے بھائیوں کو لائف دکھائیں گے اور رات ہو جائے گی تو سوڑی معذرت کے ساتھ بھائی دوستو نئی دکھا پائیں گے مچھی تو رات میں بھی ایسے ہی ہوا تھا پانچ امیں تین دو تر اور ایک گسر اور ایک کالا مچھ کا لگا تھا تو اپنے کپڑے رکھتے ہیں مران بھائی کے ہوتل پر موجود ہوں میں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی فیشنگ کے بعد ٹھیک ہے جی اچھی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے ابھی لیگولر لگاتار آ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ابھی جیسا کہ دوستو اپنے پتھر کی تیاری کر رہے ہیں یہ ابھی کھڑی نکالا ہے بھائی دوبارہ سے کل پھر نکالا تھا کل کھڑی نکالنے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج پھر نکالا ہے آج دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا بانگ ہوتا چلا جائے گا پانی تو بھی آئی بھی مچھی کھانا شروع کر دے گا بڑا جو آ رہے ہیں خالی پانی پر شکار بہت کم ہوتا ہے دوستو تو اس ویسا بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کھڑی کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کیا فیشنگ ہوتی ہے اور لائف دکھائیں گے کوشش کر کے اپنے بھائیوں کو ہم پتھر بے جا رہے ہیں اور آج تاریخ کیا ہے آج منگل کا دن ہے بھائی اور تاریخ آپ بتا دیئے گا تاریخ مجھے پتا نہیں ہے تاریخ ہے اکتیس سارا کر دیں گے اکتیس تاریخ ہے اکتوبر کی پہلی کر لگ جائے گی تو انشاءاللہ پہلی کر دیں گے موسیقی پوری راز سے خوار ہو رہے ہیں خواری کا علم کر رہے تھے تو ابھی صبح میں پانی اچھا لگایا ہے تو دوستو تو یہ گسر کا پتھا لگا ہے اچھا جی فلال آج کی تاریخ میں فلال دوستو یہی لگا ہے اور جیسا کہ دوستو دی اچھے والے سر بھی سر پر آگئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جاؤ تو یہاں سے جانا ہوگا اچھا یہ میں نے لگایا دی اچھے والے سر پر آگئے ہیں دی اچھے والے سر پر آگئے ہیں دوستو دوستو شام مغرب کے آئے ہیں پانی اتنا گندہ لگا ہوں دوستو 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 چلے جاؤں اچھا جی اچھا 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 دوستو 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 آج کی تاریخ کا اقلال تو یہی چھوٹا سا دانہ لگا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا سپشنگ ہوتی ہے مگریب کے ٹیم پر آئے ہوئے تھے دوستو مگریب سے رات میں ریڈیم پر آئے ہوئے تھے مگریب سے رات میں ریڈیم اتنا ہے پانی کے اندر اس سے زیادہ ہے تو کچھ شکار کی کوئی پوزیشن نہیں بنی تو سو گئے تھے بھائی رات میں ابھی صبح میں اٹھے ہیں پانی کی ویزیبیلیٹی دکھاؤ ذرا پانی کی ویزیبیلیٹی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے جواب نہیں ہے اور پانی کھڑا ہو چکا ہے اور صبح سات وجہ کا ٹیم میں بلکل کھڑا ہو گیا جس بھائی کو بھی آنا ہے دوستو اپنے آئیے گا ماشاء اللہ سے صبح کے ٹیم ایک ہی گھنٹہ آئی ہے شکار کا تو اسی کے اندر شکار ہو جائے گا تو ہو جائے گا ورنہ تو پھر اس کے بعد خواری کا آنا ہے دوستو خلال تو یہ تین پاؤں کا پتھا لگا ہے دوستو دائیوار آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اور ڈائیوینگ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک ڈائیواری مہیاں مار گئے انہوں نے ایک ڈائیواری آ رہی ہو گیا آپ کو ہم بھی دوستو یہ ہی سمجھ رہے ہیں مچھی کدھر گیا کہاں گیا ٹینکی بڑے بڑے لگ رہے تھے تو یہ ڈائیوار آ کر اس میں پلانڈوں میں گسے ہوئے ہیں تو پلانڈوں سے مچھی ختم کر دیا ہے دوستو انہوں نے تو یہ ہی وجہ ہے یہ ڈائیوار آ رہے ہیں یہ تپاک سے یہ مجھے یہاں پر ٹکرا گئے اور مل گئے تو میں نے اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہے تو ہماری جو خواری ہو رہی ہے وہ اسی انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے ڈائیوینگ کر کے ان کو تو فیلال تو انہوں نے ادھر آکے ایک ڈائیواری مہیاں اور ایک گسر ہے شاید دیکھ رہوں گے میں دکھاتا ہوں قریب سے اور جیسا کہ دوستو ان کو یہ گسر انہوں نے نکالا ہوا ہے اور وہ تھیلے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور مجھے دکھانی رہے ہیں چپڑ موئی ہے جیسا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یاد ٹینکیاں کیوں نہیں آرہی ہیں اور ٹینکی نہیں آنے کے وجہ وہ یہی ہے یہ ڈائیوار بھائیوں نے ختم کر دیئے ہیں یہ مسلسل روز ڈیلی آرہے ہیں اور یہ تو یہ تپاک سے ہے میری ملاقات ہو گئی ان سے انہوں نے بولا کل بھی اچھے گسر لے گے گئے دوستو اور آج یہ چپڑ موئی ہے ہماری ہیں انہوں نے تو فیلال آج تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں پانی آج اچھا نہیں تھا تو فیلال یہ تین ہی رانیوں لگے ہیں چپڑ موئی کے اور ڈہمی بھائی اس کا شکار کیا ہے انہوں نے ڈڑوانہ نہیں ڈڑوانہ نہیں ڈ Eyesigo ڈہمی بھگری ہوگی ڈ scratch موسیقا 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 اور ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے پھر دوستو اپنی اور آج کی تاریخ میں ہمیں شلال تو یہ کی گھسر لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ہے کہ دوستو ہم شام مغرب کے آئے ہوئے ہیں مغرب سے پہلے کے تو شکار میں کوئی شکار کے چانسس نہیں ہوئے اتنی ہم نے ماشاء اللہ سے ہمارے پاس کھڑی بھی بربور تھا اور سب تھی ریڈیم آیا ہوا ہے دوستو شام میں اور رات میں پوری رات ریڈیم ہے بچی کے کوئی چانسس نہیں ہے پوری رات کے اور شکار کے حوالے سے بھائی رات سے ابھی تک نا ہمیں کوئی شکار نہیں ہوا اور صبح میں کوئی جا کے سٹرائک ہوئی ہے کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے چھے بجے کے ٹیمپر ہمیں کپردان وغیرہ لگنا شروع کریں اور یہ رہے کپردان جو ہماری جو فشنگ ہوئی ہے صبح سے چھے بجے کے بعد کی یہ فشنگ ہے دوستو جیسا کہ یہ کپردان ہمیں لگے ہیں اور دو اور کپردان لگے تو ان کی دوریا کرتی تھی یہ بھی ابھی دوری سے نکالا ہے یہ والا بھی کپردان اور ایک یہ گسر لگایا ہمیں پوری رات سے خواری کا عالم تھا بھائی اور آج کی فشنگ میں پھر بھی ماشاء اللہ سے جو بھی اللہ پاکے نے دیا ہے میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں اور یہ آج کی جو فشنگ ہوئی ہے آج بودھ کا دن لگ چکا ہے اور منگل کا دن منگل کے دن آئے ہوئے تھے تو پوری رات سے کوئی چانس نہیں ہے جس بھائی کو بھی شکار کے لیے آنا ہے دوستو تو ٹائمنگ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ٹائمنگ فرسٹ جو ٹائمنگ ہے جو شکار کی جو ٹائمنگ ہے صبح چھ بجے کی ہے چھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک کی ہے دو گھنٹے کا شکار ہے کسی بھائی کو بھی اپنے گسر کا گیم کھیلنا ہے وہ یہ ساتھ لے کر آئیے گا اور بہت اچھی سٹرائکیں ہو رہی ہیں مجھے دو دانے چڑھے تھے اور ایک دانہ اس کو پر چڑھا تھا کپردان کی دوری کو پر لیکن نکل گیا تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کریں گے دوستو تو قاسم بھائی کو اضافت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دوستو میں کل منگل والے دن کا آیا ہوا ہوں تو دیکھا ہوگا پوری رات شکار تو بالکل نہیں ہوا تھا تو صبح میں ایک گسر سٹرائک کیا تھا تو ہوا تھا شکار میں تو فیلال صرف وہی سٹرائک ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی مچھی کے چانس نہیں مینے گا شاید ابھی لگ جائے گا ابھی لگ جائے گا پانی بالکل اتنا خراب چر رہا ہے اور شام کا پانی تھوڑا تھا سیٹنگ پر نظر آیا ہے تو میں رک بھی گیا ہوں آج کل سے میں گھر پر بھی نہیں گیا ہوں دوستو تو آج بدھ کا دن ہو چکا ہے اور شام کا ٹیم ہو چکا ہے اور اب جارے ہیں پتھر پر اپنے صرف دو گھنٹے کا اور دیکھیں گے پھر اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کریں گے ہم نے تو ویڈیو کا اینڈ کر دیا تھا تو لیکن ویڈیو کا کلپ بھی آج بھی اسی کے اندر رہے گا بدھ والے دن کا بھی ایک ہی ویڈیو میں دو دن کی آپ کو فیچنگ دکھائیں گے ہمیں شکار کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اپنی جا رہے ہیں ابھی صبح سے صرف اسی پانی کی انتظار کر رہے تھے اب اس پانی پر دیکھیں گے دو گھنٹے کا کھیلے دوستو اور پھر اس کے بعد خواری کا عالم ہے پھر ہی اپنے گھر کو اپنے جائیں گے انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کیا فیچنگ ہوتی ہے موسیقی 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 جیسا کہ کل شام سے آیا ہوا تھا منگل والی شام سے تو بھوٹ کی شام ہو چکی ہے تو بڑے کے چانسس میں تھا میں کل سے اور ماشاءاللہ سے شام کو میرے کو دانا جو شٹائک کیا گیا ہے اللہ کی تعریف تھی کہتے ہیں ہم اچھی ہے نصیب کا پر نصیب میں نہیں تھا تو جیسا کہ اس میں میں نے زندہ چارہ لگایا تھا کپردان اور آج کی فیشنگ میں ہمارا جو مچھی میس ہو چکا ہے دوستو کل شام سے آئے ہوئے تھے صرف ٹینکی کی انتظار ہوئے تھے ماشاءاللہ سے اس کو پر ایسا دانا چڑھا تھا آپ دیکھ رہوں گے یہ پیچھے سے ہک کھل گیا ہے دانا کھیج کے لے کر آئے ہوں پتھر سے اٹھانے لگا ہوں ماشاءاللہ سے گھسر بھی اللہ کی تعریف تھی موسیقی کہنا کیا تھا نکلتا تو اپنے بھائیوں کو دکھاتے تو لیکن بھائی دوستو آج مچھی بھائی نصیب میں نہیں ہے ہمارے تو اب دو سے تین دن کے لیے وفقہ دیں گے کیونکہ تھک چکے ہیں کل سے ابھی تک صرف بڑے کے چانسس میں تھے تو مچھی نہیں لگا بھائی اور اسی کے ساتھ بھائی آج اینڈ کریں گے ہم اور جو مچھی لگا ہے وہ ہمیں گسر لگا تھا ستائک وہ کولر کے اندر رکھا ہوا ہے تھوڑی سی گھر پہ جا کے اس کی ویڈیو دکھا دیں گے آپ کو اور اسی کے ساتھ پھر اینڈ کریں گے اور ہمارے تین دن کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو پر ملیں گے اور اور مچھی جو نہیں لگنے کی وجہ تھی نا دوستو جو وہ تھی ریڈیم کی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے شاید امید ہے بڑے کے چانسس کے کیونکہ بانگ اور جوار کا مو ہو چکا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ مچھی نہیں ہے دو دریہ پر ماشاءاللہ سے دو سے تین دن کے اندر مچھی اچھا اب کھائے گا کیونکہ مجھے تو کل سے شام تک ابھی تک میں اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا کیا روپورٹی ماشاءاللہ سے اچھی پوزیشن ہے ہو چکی آج شام سے کیونکہ ریڈیم پانی کے اندر آج سے ختم ہو جائے گا اور تین دن کے بعد دوستو تین دن کا تک نہ مچھی اچھا لگے گا کیونکہ بانگ اور جوار کا مو ہو چکا ہے جس بھائی کو بھی آنا آئیے گا کیونکہ کاسم بھائی کے آسرے بھی نہیں رہنا کیونکہ کاسم بھائی تین دن کے بعد آئیں گے تین سے چار دن کے بعد کال ہماری دکانے بھی کھل جائے گی تو اپنے کام کے اندر ہم کام کو ٹیم دیں گے تو انشاءاللہ اللہ آفیس کاسم بھائی کو سسکرائب کرنا مطبولیے گا بھائی آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کرتا ہوں میں تو اچھی انفارمیشن مل جائے دو دریہ کی اچھا بھی دوستو یہ جو ہمارا جو فیشنگ ہے یہ صبح تک کا فیشنگ ہے یہ منگل تک کا صبح کا فیشنگ ہے سارا آپ نے دیکھا ہے یہ کپردان لگے تھے دوستو موسیقی